السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو میں ہوں آپ کے ساتھ حکیم محمد علیہ ورحسین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اے ایم دے سیٹی سٹیپس دوستو دعا کرتا ہوں کہ آپ تمام سامین حضرات تمام بہن بھائی دیکھنے والے ویڈیوز کو خیلی و تعافیت سے ہوں گے اور اللہ کے حکم سے اللہ کے کرم سے میں بھی تندرست پرتی ہوں دوستو اس قینات میں اللہ پاک نے اپنی خوصی نعمت عطا کی ہے اور سب سے بڑی جو نعمت ہے انسان کی وہ ہے صیحت آپ کی صیحت ہے تو ایسے سمجھیں دنیا قینات کی ہر چیز آپ کے پاس صیحت نہیں ہے تو آپ سمجھیں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے یہ سب کچھ جو ہے قینات میں یہ سب جو آپ کے لئے اللہ پاک نے سب کچھ دیا ہے یہ سب بیکار ہے سب سے بڑی نعمت کیا ہوئی صیحت سب سے بڑی نعمت آپ کے لئے صیحت ہے تو آج جو میں آپ کے لئے بڑا ہی صیحت کے متعلق بہت زیادہ نسخہ لے کر آئے ہوں یہ نسخہ شغر کا نسخہ ہے شغر ایک بہت موزی مرض ہے انسان جس کو بھی ہو جائے تو اس کے نظر سے موٹاپا پیدا ہو جاتا ہے تون لٹکنا جروع ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ موٹے ہو جاتے ہیں جیسے بہت زیادہ صیحت نہیں ہوتی اور موٹے ہو جاتے ہیں اور یہ شغر ایسی مرض ہے ایسی موزی مرض ہے کہ انسان کو مردانہ قوت ہے بلکل ختم کر دیتی ہے انسان کو ایسے سمجھیں بھی بھی کسی کام کا نہیں رہتا تو یہ ایسے سمجھیں کہ شغر ایک بہت موزی مرض ہے لا علاج مرض ہے تو اس کے لئے بھی آج میں آپ کو ایک بڑا ہی زبردست اور آسان سر نسخہ بتاؤں گا جس کو آپ آرام سے گھر میں بنا سکتے ہیں آپ کو ٹائم ضائع کیے بغیر نسخہ کی طرف لے کر چلتا ہوں آپ کو تو نسخہ نوٹ فرمائے آپ خشکاس لینا ہے آپ نے سو گرام خشکاس جامن آڑو آپ نے سو گرام لینا ہے تخم نیم آپ نے سو گرام لینا ہے پہاڑی املی کا گودہ آپ نے سو گرام لینا ہے کریلا خوشک آپ نے پندرہ گرام لینا ہے پہاڑی املی کا گودہ بھی آپ نے پندرہ گرام لینا ہے اور کریلا خوشک بھی آپ نے پنہ گرام لینا ہے اور تومہ لینا ہے آپ نے بغیر بیچ کے سو تیس گرام دوبارہ سننے ہوں نسکے کو خشکاس سو گرام لینا ہے جامن اڑو بھی سو گرام لینا ہے تخم نیم بھی سو گرام لینا ہے پہاڑی املی کا گودہ پنہ گرام لینا ہے کریلا خوشک پنہ گرام لینا ہے اور تومہ آپ نے لینا ہے کوڑ تومہ جیسا ہم کہتے ہیں اس کو بغیر بیچ کے لینا ہے اس کا مطلب اوپر والا چھلکہ اور گھر وغیرے لینی ہے وہ آپ نے تیس گرام لینی ہے ان تمام دوائیوں کو آپ نے کیا کرنا ہے سب کو پیس کر اکٹھا کریں بلکل پیس کر اکٹھا کر لینا ہے اب پیسنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے یا تو آپ ہمام دستے کے اندر ڈال کر ان کو باریک طریق سے کوٹے لیکن آج کل سہولت ہے آپ جس پنسار سٹور سے لینے جاتے ہیں دوائی کو اس سٹور کے باہر ان نے چھوٹی چکی لگائی ہوئی ہے آپ ان سے لیں دوائیاں اور ان کو گئیں کہ ہمیں بھی پیس کر دیں وہ آپ سے دس سے پندر اوپر لیتے ہیں اور آپ کی دوائیوں کو پیس کر دیتے ہیں تو آپ اس نسکے کو بنائیں ان تمام دوائیوں کو پیس کر محفوظ کر لیں اس کو بڑا ہی زبردست طریقہ استعمال کرنے کا آپ اس کو استعمال کریں صبح و نیہار مو آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے ایک چمچ آدھا کلو دہی میں ڈال کر ایک چمچ دوائی کر لینا ہے اور آدھا کلو دہی لینی ہے اس دہی کے اندر اس کا ایک چمچ ڈال کر اس کو ہلا کے وہ دہی آپ نے پی لینی ہے یا کھانے کے ساتھ کھا لینا ہے جیسے آپ کی مرضی کریں ویسے کھا لینا ہے نیہار مو استعمال کریں گے تو دہی کے انہیں ڈال کر وہ دہی آپ نے پی لینی ہے ایک گھنٹے کے بعد آپ نے کھانا کھانا ہے یہ بہت ہی مجرب المجرب ترین نسکہ ہے کیونکہ اگر آپ کمی کی کسی بھی حکیم کا کوئی نسکہ سننا چاہتے ہیں یہ جو ایک اس میں جڑی بوٹی کا نام میں نے بتا ہے کریلی خوشک اس کریلی خوشک کا فلی فلی فنکشن کیا ہے کہ شور کو ختم کرنا یہ واحد طوائی ہے جو کیا کرتی ہے جا کے شور کو کنٹرول کرتی ہے کریلی خوشک اگر کوئی حکیم آپ کو بے وقوع بناتا ہے اور آپ یقین کریں کہ آپ ہمیشہ کیا کرتے ہیں کہ وہاں بھاگتے ہیں جو کہتے ہیں پیاس سے یہ ہو جائے گا لیسن سے یہ ہو جائے گا فلاں فلاں ہو جائے گا یہ وہاں ہو جائے گا کچھ نہیں ہوتا بہت جب تک کوئی دوائی صحیح نہ ہو اور یقین کریں کہ یہ جو میں نے آپ کو دوائی بتائی ہے یہ تھنڈے مزاج والے لوگوں کے لیے پڑی زبردست چیز ہے زبردست مزاج تھنڈا ہے اور آپ کو شور ہے آپ یہ استعمال کریں چھوٹکیو میں گھائیں مزاج گرم ہے کیا کرنا ہے اگر آپ کے سینے میں جلن ہو ساتھ میں تو ساتھ میں میں نے کشتہ فلاند پر اس کا بتایا ہوا ہے وہ آپ بھی بنا کے ساتھ رکھیں اگر آپ کے میدے میں سینے میں جلن ہوتی ہے تو ساتھ میں آپ کشتہ فلاند پر استعمال کریں دوائی کو استعمال کرنے کا سب سے پہلے آپ کیا ہوتا ہے کہ آپ مریض کو جانچیں دیکھیں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو رہا ہے پراملم ہو رہا ہے آپ کو دوائی تقلیف دے رہی ہے تو آپ مجھ سے رابطہ ضرور کریں میں نے اپنا نمبر بھی دیا ہوا ہے میں آپ کو لائیو آکے بتاتا ہوں سارے چیزیں تو آپ مجھ سے کال کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں میرا واتسپ نمبر بھی دیا ہوا ہے اس پر آپ میسج کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ آتا ہے کوئی پریشانی آتی ہے آپ پوچھ سکتے ہیں اگر میں نے کوئی چیز بتائی ہے تو اس میں کسی قسم بھی کوئی غلط چیز نہیں بتائی آپ کو ہر چیز بالکل ٹھیک اور ایکیوریٹ ہوتی ہے آپ لوگ اس چیز سے پیدا اٹھائیں اور اپنے بھائی کو صرف دعاوں میں یاد رکھیں اب تک کے لئے دیئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ